میں شیر شاہ سید حاضر ہوں علم آگئی کے سفر کے ساتھ ریڈیو ایف ایم من زیرو فائف پر اور میرے ساتھ ہیں صدرہ احمد اور زہرہ سوم جی سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں اور ذکر کرتا ہوں ماہور شہداد کا ماہور شہداد پاکستان کی وہ لڑکی ہے جس نے کومن ویلت یعنی دولت مشترکہ کے کھیلوں کے مقابلے میں برونگم شہر میں بیڈ منٹن کے مقابلے میں اول نمبر حاصل کیا ہے یہ میری طرف سے اور ریڈیو ایف ایم من زیرو فائف کے طرف سے اور ہم سب کے طرف سے ان کو بہت بہت مبارک بات کہ انہوں نے اس گیم اس کھیل میں حصہ لیا اور حصہ لیتے ہوئے نا صرف یہ کہ پاکستان کے لیے اعزاز حاصل کیا بلکہ ان تمام لڑکیوں کے لیے اعزاز حاصل کیا جو کھیل کے میدان میں آنا چاہتی ہیں لیکن حالات ان کو اس میں نہیں آنے دیتے ہیں ہمارے ملک میں جس قسم کا نظام ہے اس میں لڑکیوں کے کھیلنے پر بہت ناجائز قسم کی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں جبکہ ہمیں پتا ہے کہ لڑکیاں جب کھیل کے میدان میں جاتی ہیں تو وہ بہت سے ایسے کام کر جاتی ہیں جسے دیکھ کر دنیا حیران ہو جاتی ہے ماہور اسی قسم کی ایک لڑکی ہے ماہور شہزاد ان کے خاندالوانوں کو ان کے اسکول کے لوگوں کو ان کے کالج کے لوگوں کو ان کے محلے والوں کو ان کے پروسیوں کو اور ان کے تمام رشداروں کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک بات خوش رہیں اور آئندہ بھی کامیابی حاصل کرتے رہیں اس کے بعد ہم بات کرنا چاہتے ہیں موسیقی کی سوال یہ ہے کہ موسیقی کیا ہے موسیقی آواز یا ساس کا ایک خاص منظم انداز یعنی تال میں ایسی آواز جگانا ہے جو کانوں کو اچھی لگے یعنی اس میں موسیقیت ہو موسیقی کا انسان سے اس سے تعلق ہے جب اسے سمندر کی لہروں جنگلوں کی سنسناہت پانی کی آواز پتھروں کے ٹکرانے سے محضوظ ہونا شروع ہوا انسان کا رقص اور موسیقی سے گہر تعلق ہے وہ ہر تمدن ثقافت میں موسیقی کو اہمیت دی جاتی ہے اور موسیقی کی یہی اہمیت ہے جس کی وجہ سے موسیقی کا دنیا میں بہت بڑا راج ہے گشتہ اٹھائیس جولائی کو جین سبسٹین بیخ کی تاریخ وفات تھی بیخ جرمنی کے ایک زبردست موسیقیات تھے جو اکیس مارچ اٹھائیس سو پچاسی میں پیدا ہوئے اور اٹھائیس جولائی سترہ سو ساٹھ میں پینسٹ سال کی عمر میں انتقال کر گئے ان کا خاندان موسیقیات کا خاندان تھا وہ دس سال کی عمر میں یتیم ہو گئے جس کے فوراً بعد وہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ رہنے لگے جو ایک بہت بڑے چرچ کے نامی گرامی موسیقیات تھے پانس سال تک ان کے ساتھ رہنے کے بعد وہ لنبر جا کر کے ایک پروٹسٹنٹ چرچ میں بحیثیت موسیقیات ملازم ہو گئے باق کی زندگی بہت دچسپ ہے وہ چرچ اور شاہی خاندانوں میں آلے درجے پر فائد رہے اور محلاتی سادشوں کا شکار بھی ہوئے ان کا فن اپنے جگہ پر ان کا کلاسیکل انداز اپنے جگہ پر اور ان کا روایتی ان کا روایتی انداز موسیقی جو تھا وہ پورے جرمنی میں مشہور تھا جرمنی میں ان کا توتی بولا تھا لیکن پھر بھی مخالفوں کی وجہ سے ان کو جیل جانا پڑا اور کچھ دن جیل جانے کے بعد جب وہ رہا ہوئے تو دوبارہ سے انہوں نے اس فن موسیقی کو اپنا لیا آہ کلاسیکل موسیقی جو ہوتی ہے وہ عام موسیقی سے ہٹ کر ہوتی ہے وہ لوک یعنی فوک موسیقی سے مختلف ہوتی ہے وہ مارڈرن جدید موسیقی سے مفلز مفلز ہوتی ہے اور اس کا انداز بالکل آہ فطری ہوتا ہے آہ ماضی میں جتنے بھی کلاسیکل آہ موسیقی بجانے اور سنانے والے لوگ رہے ہیں ان کا فن ان کے جانے کے بعد بھی صدیوں تک قائم رہا ہے باق بھی آہ جب پیدا ہوئے تقریباً تین سو ساڑھے تین سو سال پہلے اس وقت کی جرمنی میں ان کی موسیقی کو اپنائے گیا ان کی موسیقی کو سرہا گیا اور وہ اور ان کا پورا خاندان اس موسیقی کے فن میں اتاق رہا تو آج ہم ان کے بارے میں بات کر رہے تھے اور میں آج چاہتا ہوں کہ باق کی ایک کمپوزنگ ان کا موسیقی کا ایک ٹکڑا آپ سب لوگوں کو سنائے جائے تاکہ ہمارے سامین کو اندازہ ہو کہ پشلی کئی سو سال پہلے یورپ میں موسیقی کا کیا انداز تھا اور وہ موسیقی ابھی تک کیوں لوگوں کو لوگ پسند کرتے ہیں موسیقی 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 کے لمحے پر آگئے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں علم و آگئی کے سفر کے ساتھ وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں علم و آگئی کا سفر لے کر ایف ایم ریڈیو ون زیرو فائف پر اور میرے ساتھ ہیں صدرہ اور زہرہ تو میں ذرا سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ زبانوں کی کیا اہمیت ہے جب سے انسان بنے ہیں وہ مختلف زبانوں میں اور مختلف طریقوں سے کبھی اشاروں سے کبھی آواز سے کبھی سیٹی بجا کر ایک دوسرے کو سے تعلق قائم کرتے ہیں یعنی ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو صدرہ آج ہم پشتو زبان کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ مجھے پشتو زبان کی تاریخ بتائیں آپ ذرا مجھے زبان کی تاریخ یعنی دیفنیشن زبان ہوتی کیا ہے وہ ذرا بتائیں تینکیو ڈاکٹر شیشہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے میں بھی یہی سوچتے ہوں کہ جب سے دنیا بنی ہے اور یہاں آباد ہوئی ہے تو انسان کی انسان کا سب سے بڑا کارنامہ جو ہے مجھے لگتا ہے وہ زبان کی ایجاد ہے ایک لمحے کے لیے اگر کوئی تصور کرے کہ اگر زبان ایجاد نہ ہوتی تو ہماری زندگی کیسے ہوتی ہماری تہذیب کیسے ہوتی کاروباری زندگی کیسے چلتی لوگوں کے درمیان معاملات کیسے ہوتے اور بھی معاملات زندگی کیسے ہوتے آج ہم انسان کی اسی سب سے بڑی ایجاد پر بات کریں گے تو زبان کی ڈیفنیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک فرد کو گرہوں سے جوڑنے کے ذریعے کیوں ایک ایسا سور سے جس سے ایک فرد گرہوں سے جوڑ سکتا ہے تو اس کو زبان کہتے ہیں آپ زہرہ نوشیٹ شاہر آپ سوچیں کہ اگر آپ کی کوئی زبان نہ ہوتی تو کیا آپ کچھ سو سکتے تھے سوچ تو شاید پھر بھی سکتے لیکن اس کے بتا بیان نہیں کر پاتے شاید اس میں ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے زہرہ اور صدرہ آپ دونوں سنیں بات یہ ہے کہ اگر زبان نہیں ہوتی تو کیا کمیونکیشن نہیں ہوتی ہے کیا گھنگے لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ہیں کیا اشاروں کی زبان نہیں ہوتی ہے کیا چرواہے اپنے جانوروں کو سیٹی کی آواز پر موبیلائز یعنی ان کو گھوماتے پھراتے نہیں ہیں تو یہ جو آپ کی شروع میں بات آپ نے کی صدرہ کے زبان یا تعلق کمیونکیشن رکھنے کا جو طریقہ ہے اس کو زبان کہا جاتا ہے اور وہ زبان مو سے بھی ادا ہو سکتا ہے الفاظ کی صورت میں اور وہ آواز کی صورت میں سیٹی بجا کر تالی بجا کر بھی لوگوں کو متحد کر سکتا ہے یہ ساری زبانیں زبانیں ہیں اور آپ کے بات بالکل درست ہے کہ زبان کوئی بھی ہو چاہے اشاروں کی ہو چاہے آواز آوازوں کی ہو اس کا مقصد گروہوں کو ایک دوسرے سے کمیونکیٹ جمع کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے ملک کی ایک بڑی مشہور اور قدیم زبان ہے پشتو آپ ذرا سا پشتو کی تاریخ بتائیں اور ہمیں بتائیں کہ پشتو زبان کی تدا کہاں سے ہوئی اور اس میں کون کون بڑے بڑے لوگ شامل ہیں جنہوں نے اس زبان میں اپنے خیالات کو پیش کیا بلکل ٹھیک کہا آپ نے کہ پشتو بہت قدیم زبان ہے پشتو نہ صبح پختون خواہ میں بولی جاتی ہے بلکہ پاکستان کے ان علاقوں میں بھی بولی اور سمجھی جاتی ہے جہاں پختون آباد ہے بلوچستان کے خسر علاقے میں اور کراچی میں پشتون بولنے والوں کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے زیرا تمہیں پتا ہے کہ پشتو کو لوکل زبان کے ہونے کے ساتھ ساتھ قومی زبان کی بھی حیثیت حاصل ہے نہیں اس کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے کچھ تو جہاں مجھے بھی پہلے نہیں تھا بتا لیکن افغانستان کی قومی زبان ہے یہ نیشنل لینگویج ہے کیونکہ یہ نیشنل لینگویج اس کے وجہ سے اس کو بین الاقوامی زبان کی بھی حیثیت حاصل ہوئی ہے اور میں یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ افغانستان کی سکسٹی ساٹھ فیصد جو عبادی ہے وہ یہ زبان بولتی ہے اور پاکستان کی پندرہ سے بیس فیصد جو عبادی ہے وہ بھی پشتو زبان بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو اس کی تاریخ یہ ہے کہ بعض مورکین کے نزدیک یہ پشتو زبان سات ہزار سال پرانی زبان ہے ایک روایت کے مطابق ایران کے بادشاہ دریوش جس نے پانسو بائیس قبل مسیح میں ایران کی حکومت سنبھالی اس نے پشتو زبان کے تین مصرے لکھے ہیں جو رسم الخط میں لکھے گئے ہیں اس حساب سے پشتو عدب سات ہزار پانسو سال پرانا ہے جبکہ محمد ہوتک کی پشتو کتاب پتہ خزانہ کے سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ تین صدی ہجری میں لکھی گئی ہے اچھا صوبہ پختور خواہ میں اس زبان کے دو بنیادی لہجے ہیں ایک لہجہ شمائلی مغرب علاقے کا ہے جسے پشتو کا سخت لہجہ کہا جاتا ہے دوسرا لہجہ نرم لہجہ ہے جو جنوبی مغرب مغرب کے علاقے میں ہوتا ہے اور وہ نرم لہجہ ہوتا ہے پشتو میں بعض دفعہ کھا کا حرف استعمال ہوتا ہے اور جبکہ نرم لہجے میں اس کے بدل شاہ کا استعمال ہوتا ہے اگرچہ پشتو ایک قدیم زبان ہے مگر پشتو عدب کی شکل تحریری آغاز میں اسلامی دور سے ہی ہوتا ہے پشتو زبان کے حروف تہجی محمد گزنوی کے دور میں سیطل اللہ نامی شخص نے وزاد کی جو کہ آج تک رائج ہے جو تکی انہوں نے لکھی تھی وہ آج تک جو ہے وہ پڑھی جا رہی ہے پشتو زبان کی ابتداء بھی دوسرے محضب زبانوں کی طرح شاعری سے ہوتی ہے امیر کروڑ سروری اس کا نام بہت مشہور ہے ہم کتابوں میں پڑھتے تھے جو ٹیکس بک ہوتی تھے ہماری اس نے یہ جو ہے زبان کا پہلا شاعر تسلیم اس کو تسلیم کیا جاتا ہے تحقیق کے مطابق پشتو زبان کی قدیم ترین کتاب خیر البیان ہے اور خیر البیان جو کتاب ہے وہ پی روشن نے سولوی صدی میں لکھی یہ ابھی بھی موجود ہے یہ ابھی بھی موجود ہے اور یہ جو ہے نا اس کتاب کو یہ جو آہ کتاب ہے اس کو درسی کتاب کی حیثیت حاصل ہے ایک دوسری کتاب ہے محمد ہوتک بن دعود کی آہ وہ پتہ خزانہ آہ یعنی چھپا خزانہ یا ہیڈن ٹریجر اور اس میں بھی کافی واقعات جو ہیں وہ قدیم ہیں لیکن یہ کتاب جو لکھی گئی ہے وہ اٹھاروی صدی میں لکھی گئی ہے تو یہ ایک ایک تاریخ کتاب ہے لیکن اس کو اٹھاروی صدی میں لکھا گیا ہے اور اس کا بھی سب سے بڑا حصہ زبان کے اہم اس زبان کا جو اہم شعر ہے خوشل خان کھٹک ان کے مشہور تصنیف میں باز نامہ دستر نامہ اور فضل نامہ شامل ہے ان کی شاعری عشق حقیقی اور مزاجی تصوف حریف اور بہادری پر مبنی ہے پشتو زبان میں شاعری کے حوالے سے دوسرا بڑا نام رحمان بابا کا ہے رحمان بابا اب بھی بہت بڑے شاعر ہیں اور ان کو وہ ایک فقیر شاعر تھے جن کی شاعری کا موضوع عشق حقیق اور مزاجی پہ تھا ان کے اشاعر میں واضح نصیت نمائی ہے لائک جیسا ہاو ٹو لیو لائف ان کی کہیں آشاعر لوگوں کو زبانی یاد بھی ہوتے ہیں بڑے سگیر میں جب انگریز آئے تو تب جب اقتر قائم ہونے کے بعد پشتو زبان کو کچھ عرصے تک نظر انداز کیا گیا مگر بعد میں انگریزوں نے پختون کے حساس علاقوں میں پشتو زبان کی اہمیت کو نہ صرف سمجھا اور اس کو خود سیکھنے کی ضرورت محسوس کی بلکہ انہوں نے زبان کی بہت خدمت بھی کی ہے انگریزوں نے بعض انگریزوں نے پشتو زبان میں کتابیں بھی تحریر کی ہیں جن میں میجر رویالٹی سرفیس ہوتا ہے انیس سو تیس کی دہائی میں پنجاب یونیورسٹی میں پشتو زبان کی مہارت میں امتحان لینا شروع کیا گیا جبکہ انیس سو ستیس میں صوبہ ایک خیبر پختونخوا میں اس کو صوبائی حکومت سے پشتو کو بدور نساب مضبون کی حیثیت سے شامل کیا گیا اور اس طرح یہ تعلیمی میدان میں بھی پشتو کو کافی اہمیت حاصل ہی ہے سی ایس ایس یا پی سی ایس کے جو بھی ایگزیمز ہوتے ہیں جو کمپیٹیٹر ہوتے ہیں ان میں یہ سبجیکٹ ہے پشتو پھر انیس سو پچوچہ میں نائنٹین فٹی فائی میں پشتو یونیورسٹی نے پشتو اکیڈمی کی بنیاد رکھی جس سے نہ صرف پشتو عدب سے متعلق کتابوں کو جمع کر کے محفوظ کیا گیا ہے بلکہ دیگر زبانوں کے مسترد زبانوں کا پشتو میں ترجمہ بھی کیا گیا ہے پشتو اکیڈمی نے پشتو کی نسابی کتابوں کو تلاش کر کے ان کی ترتیب کی ہے دوسرے علاقی زبانوں کی طرح بھی پشتو میں لوگیت جو ہے عدب وہ اس کا سرمایہ بھی موجود ہے پشتو شاعری میں گزل کے حوالے سے امیر حمزہ خان شنواری کا بہت بڑا نام ہے جنہوں نے شاعری کو ترقی دی ہے اور اس وجہ سے انہیں بابا گزل بھی کہا جاتا ہے دور جدید میں شاعری کے حوالے میں چند بڑے نام ہیں جیسے امیر حمزہ شنواری خان پریشان کھٹک ڈاکٹر آزم زیتون بانوں زیتون بانوں کے بارے میں بہت ایک اچھی بات جو میں نے پڑھی مجھے بہت اچھی اور انٹریسٹنگ لگی وہ یہ کہ وہ جو ہے فکشن پہ کام کرنے کرتی تھی like she was the first lady جنہوں نے پشتو فکشن پہ کام کیا اور جس کی وجہ سے انہیں فقرے پشاور yeah i think if i'm not wrong تو دوہزار سولہ میں شاید pride of performance اور خاتون اول جیسے اوارڈ جو ملینین ڈبلیمنٹ گولز ہیں انہوں نے ان کو یہ خاتون اول جیسے اوارڈ بھی دیئے ہیں تو ان کو یہ تین اوارڈ بھی ملے ہیں thank you dr. صدرہ آپ نے یہ بہت ڈیٹیل میں قدیم پشتو سے لے کے modern پشتو کا پورا سفر آپ نے بیان کیا ہے بہت شکریہ صدرہ آپ نے بڑے اچھے سے بات کی اب آخر میں اس وقفے پہ جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ مشہور پشتو گلکارا ذر سنگا کا ایک اچھا سا گانا سنائیں اور یہ گانا میں ایک اور ذر سنگا کے نام کرتا ہوں جو ہمارے دوست اور ہمارے مستقل سامے ہیں لندن میں ڈاکٹر حضرت علی شاہ بخاری ان کی بیٹی کا نام بھی ذر سنگا ہے اور ان کے لیے ہی یہ گانا میں بجا رہا ہوں موسیقی 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 کے بارے میں بات چیز چل رہی تھی اس سلسلے میں ہم چین کے فلسفیوں کی بات کر رہے تھے اور آج میں بتانا چاہوں گا چین کی ایک خاتون فلسفی کے بارے میں چین میں بہت زمانے سے خواتین نے پڑھلا لکھنا شروع کر دیا تھا اور ماضی میں بہت ساری خواتین ایسی ہیں جنہوں نے چینی علم و عدب میں بڑی کنٹریبوشن کی ہے لیکن میں آج جن کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں ان کا نام ہے بین زیاؤ شاید بین زیاؤ چین کی پہلی خاتون فلسفی تھی وہ ریاضیدان تھی فلکدان تھی انہیں تاریخ و سیاست دلچسپی تھی انہوں نے عورتوں کے لیے بھی کتاب لکھی ہے اور ایک اچھی شاعرہ تھی اس کے علاوہ انہوں نے اپنے زمانے کے بارے میں کئی مضامر لکھے ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی بیدائش کے بعد سن پتالیس میں زیان یانگ ہن میں پیدا ہوئیں اور ستر سال کی عمر میں سن ایک سو بیس میں انتقال کر گئیں ان کی شادی چودہ سال کی عمر میں ایک اور شیوز سے ہوئی تھی جو نوجوانی میں ہی انتقال کر گئے تھے ان کے کوئی بچے نہیں تھے اور شوہر کے انتقال کے بعد انہوں نے دوبارہ شادی نہیں کی وہ چین کی مشہور و معروف تاریخدان ہے بین بیاؤ کی سابزادی تھی ان کے بڑے بھائی بین چوف فوج کے ایک بڑے جنرل تھے جبکہ دوسرے بھائی بین گو اپنے والد کی طرح تاریخدان تھے وہ ایک سمجھدار خاتون تھی جنہیں شاہی خاندان بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا انہوں نے عورتوں کے لیے سبق کے نام سے کتاب لکھی جو سیکھرو سال تک چین میں خواتین کو پڑھائی جاتی رہی اس کتاب میں انہوں نے عورتوں کو تلقیم کی ہے کہ وہ کنفیشنس کے بنائے ہوئے اصولوں پر عمل کریں وہ کہتی ہیں کہ عورتوں کے پاس اختیار اختیار نہیں ہے اور صدیوں سے عورتوں کی قسمت میں یہی ہے وہ کہتی ہیں کہ انہیں پڑھنا لگنا چاہیے تاکہ وہ اپنے شوہروں کی صحیح طریقے سے خدمت کر سکیں وہ کنفیشنس کی تعلیمات کے مطابق عورتوں کو شوہروں کی فرما برداری کی تعلیم دیتی تھی ان کے بھائی بین گو شاہی خاندان سے وابستہ تاریخ دان تھے کسی وجہ سے شہنشاہ کے دل میں یہ شک پڑھ گیا کہ وہ تاریخ لکھنے میں غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں انہیں بادشاہ کے حکم پر قید کر دیا گیا جیل میں قید کے دوران ان کا انتقال ہو گیا ان کے انتقال کے بعد بین زہو نے ہن شہنشاہ کی تاریخ مکمل کی تاریخ کی کتاب محفوظ ہے اور چین کی تاریخ میں اس کی بہت اہمیت ہے کیونکہ اس کتاب میں تاریخ کچھ زندہ سے بیان کیا گیا ہے بعد میں تاریخ دانوں نے تاریخ اسی طور سے لکھی ہے اب میں بین زہو کی شخصت کے بارے میں ان کے کام کے اطراف کے طور پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سیارہ جو وینرس کے نام سے ہے اس کی ایک بہت بڑی وادی کا نام وادی وادی بین زہن زہو رکھا گیا ہے تو یہ تو بات تھی اس چانیس خاتون فلسفی کے بارے میں اس کے بعد زہرہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں جدید فلسفیوں میں سے موزی تنگ کا موزی تنگ کے بارے میں بتائیں موزی تنگ جدید چین کے بانی بھی تھے لیکن وہ ایک فلسفی بھی تھے آپ ان کی فلسفی نہ سوچ کے بارے بتائیں اور آخر میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ موزی تنگ کنفیشنس کے کیوں خلاف تھے جو کہ چائنہ کے شاید پہلے مشہور فلسفی ہیں جی ڈاکٹر شیشہ بہت شکریہ آپ نے بہت اچھے سے بتایا فیمیل جو فلسفر ہیں اور بہت ضروری ہے کہ جتنی بھی ساری خواتین فلسفرز گزری ہم ان کے بارے میں ذکر کریں ان کی بارے میں بات کریں جس طرح ہم دوسروں کے بارے میں بات کریں ابھی ہم بات کریں گے موزی تنگ کے بارے میں یہ جو ہے اٹھارہ سو تیرانوے میں پیدا ہوئے تھے ایک امیر کسان گھرانے میں پیدا ہوئے تھے جب یہ پرائیمری سکول میں تھے تو یہ کنفیشنس کی جو ویلیو سسٹم تھے اس کو انہوں نے پڑھا تھا اور اس سے کافی متاثر ہوئے تھے لیکن آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گے کہ کیوں یہ اسی نظام کے خلاف پھر اٹھ کھڑے ہوئے تھے آہ جو ہے انہیں سو اٹھارہ میں انہوں نے آہ کالج میں داخلہ حاصل کیا کالج میں جب یہ داخلہ حاصل کیا تھا تو کالج سے ہی ڈوپ آؤٹ کر چکے تھے اور انہیں خود تعلیم حاصل کرنا شروع کی اور انہیں سو اٹھارہ میں یہ ایک سرٹیفائیڈ ٹیچر بن گئے تھے اور بیجنگ یونیورسٹی میں اسسٹن لائبریرین کی حیثیت سے کام کرنے لگے تھے انہیں پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا تو جیسے لائبریرین میں کام کرنے سے ان کو بہت اور بھی زیادہ فائدہ حاصل ہوتا تھا انہیں سو اکیس میں انہوں نے کمیونسٹ پارٹی آف چائنہ سی پی سی جیسے کہتے ہیں اسے اس کے ابتدائی فاؤنڈر میمبر یہ بنے تھے کچھ ہی سال میں ماہو کی جو کمیونسٹ پارٹی تھی اور حکومتی پارٹی قومی تانگ اس کی بیچ میں جھگڑے فساد ہونے لگے جس پر ماہو نے اپنا الگ چائنہ بنانے کی تجویز دی اور ایک اپنی الگ آرمی بنائی جسے ریڈ آرمی کا نام دیا گیا اس آرمی نے ایک بہت بڑا جب انہوں نے اپنا الگ چائنہ بنانے کی تجویز دی تو اس پر وہاں پہ حکومت بھی کرنے لگے اور یہ پہاڑوں کے بیچ میں ایک جگہ تھی جہاں پر انہوں نے اپنا لوکیشن تھی جہاں پر انہوں نے اپنا چائنہ بنائے تھا اور وہاں سے انہوں نے ایک لانگ مارچ کی تھی اور یہ تاریخ کی سب سے بڑی لانگ مارچ تھی جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی تھی لیکن مارچ کے انڈ تک صرف تیس ہزار لوگ بچ گئے تھے اب پھر جب اسی طور پر جاپان کا زور اور جبر بہت اروج پر آ رہا تھا تو چائنہ کی دونوں پارٹی جو تھی قومی تنگ اور ماو کی پارٹی سی پی سی ان دونوں نے مل کر چائنہ کے خلاف متحد ہو گئے اور جاپان کے خلاف متحد ہو گئے اور ان کے ان کے خلاف لڑنا شروع کیا اسی دوران میں دنیا میں دوسری جنگ عظیم بھی چل رہی تھی انیس سو پیتالیس میں یہ جنگ ختم ہو گئی دوسرے جنگ عظیم لیکن چائنہ میں خانہ جنگی یعنی سیویل وار شروع ہو گئی اور چار سال تک چلتی رہی جب نائنٹین فورٹی فائی فورٹی نائن میں فائنلی ماو نے یہ خانہ جنگی ختم ہوئی اور ماو نے پیپلز ریپبلک آف چائنہ کا آگاز کیا اور حکومت قائم کی ماو کی سب سے پہلی جو پالیسی تھی سوشلسٹ تھی وہ جو کہ زمین ان کا یہ کہنا تھا کہ جو زمین لوگوں کی ہے وہ لوگوں کو واپس کی جائے اس نے لوگوں کی پوری لوگوں کو پوری اجازت دی کہ اپنی زمین واپس دینے کے لیے واپس دی جائے چاہے اس کے لیے آپ کو زمین کو چھیننا ہی کیونہ پڑے اور یا قتل و غارت ہی کیونہ کرنا پڑے اپنی زمین کو حاصل کرنے کے لیے اس نے ہر چیز کی اجازت دے دی تھی دوسرا انہوں نے نیشنلیزیشن شروع کیا اس میں یہ تھا کہ آپ نے جو زمین حاصل کی ہے اس پر جو ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے یا جو بھی آپ جو بھی چیز اگا رہے ہیں یا پروڈیوس کر رہے ہیں اس کی جو آمدنی آئے گی وہ اس کا ایک بڑا حصہ سٹیٹ کو مل جائے گا اور آپ کو اتنا حصہ ملے گا جتنا آپ جتنی آپ کی ضرورت ہے یہ بالکل ایک جو کومیونسٹ نظام ہوتا ہے اس کو پورٹری کر رہے ہیں کیونکہ ماو خود ایک کومیونسٹ سوچ رکھتے تھے ماو کی سوچ یہ تھی کہ اس سے گربت بہت گربت کم ہو جائے گی لیکن ان کی سوچ کے برعکس اس سے چائنہ میں گربت بڑ گئی اور بہت اور چائنہ میں بہت بڑا قہد ماو کی حکومت کے دوران آیا ہے ماو نے عورتوں کے حقوق پر بھی خاصا کام کیا اور عورتوں کو ان کی زمینیں دلانے میں دلوانے میں بہت مدد کی لیکن ماو کے جو ہے انٹرنیشنل ریلیشنز امریکہ سے خاص کر کے بہت خراب تھے ان کی جو پوری پولیسی تھی وہ امریکہ کے خلاف تھی اسی طرح انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف مائل بھی کرتے تھے کیونکہ اس زمانے میں امریکہ کی کیپیللس سوچ تھی اور چائنہ کی کومیونس سوچ تھی تو اس لیے ان دونوں کی سوچ ملتی نہیں تھی اور وہ ایک دوسرے کے خلاف تھے اب جس طرح آپ نے سوال کیا کہ کنفیوشیس کی یہ کیوں خلاف تھے ماو تو یہ اس لیے تھا کہ کنفیوشیس جو ہے تقریباً تقریباً سات سو سال قبل مسیح کے زمانے میں تھے اور یہ جو ماو کا زمانہ ہے یہ اٹھارہ سو تیرانوے کا زمانہ ہے مطلب مور دن ٹوئنٹی فائیو ہنڈرڈ یئرز پچیس سو سال پرانی جو سوچ تھی وہ کنفیوشیس کی ابھی بھی لوگوں کے لوگوں میں تھی اور اتنا کہ لوگ کنفیوشیس کو ابھی بھی سیلیبریٹ کرتے تھے اور ان کی سوچ کو مانتے تھے جس طرح کہ ہم نے پہلے ذکر کہتا کنفیوشیس کی جو سوچ تھی وہ بہت ہی ایک سمپل سادہ زندگی گزارنے کی ایک انسانیت والی زندگی گزارنے کی تھی جبکہ ماو نے یہ یہ بات کہہ دی تھی کہ اگر آپ نے اپنی چیز حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے قتل و غارت بھی کر سکتے ہیں یہ سوچ جو ہے دونوں بہت ڈیفرنٹ تھی اور ماو جہاں پہ ایک دم ایکسٹریم ہو کے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ قتل و غارت بھی کر سکتے ہیں کنفیوشیس کی سوچ یہ ایسی بلکل نہیں تھی دوسرا کیونکہ کنفیوشیس جو ہے وہ انصاف اخلاق اور احساس احساس پہ زیادہ زور دیتا ہے جی تو جو ہے شاید یہی وجہ ہو سکتی کہ تمہارا کیا خیال ہے بلکل ایسا ہی ہے اور جو ہے کنفیوشیس ماو کا یہ معنی تھا کہ اگر آپ کی کوئی چیز ہے تو وہ آپ کو مل جائے اور دوسرا یہ کہ ان کو یہ بھی احساس ہو گیا کہ لوگ ابھی بھی اس سوچ کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو یہ لگتا تھا کہ چائنہ کی ترقی میں یہ سوچ کافی پرابلم بیدا کرے گی اور ان کو آگے ترقی سے روکے گی تو ماو کی حکومت کے دوران ایسا بھی دیکھا گیا تھا کہ کنفیوشیس کی بہت ساری تھیوریز کی کتابیں جو تھیں وہ جلائی گئیں اور ایک جگہ پہ ان کا جہاں پہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ کنفیوشیس کا مزار ہے وہاں پہ بوم بھی گرائے گیا تھا یہ سب اس لیے کیا گیا تھا دکھانے کے لیے کہ ہم اس سوچ کے خلاف ہیں اور ہم اس سوچ سے متفق نہیں ہے تو مجھے میں تو ابھی بھی کنفیوشیس کو زیادہ کیونکہ اس میں تو وہ طرز زندگی ہے کنفیوشیس کا ایک رول ہے کہ دوسروں کے ساتھ ایسا نہ کریں جو اپنے ساتھ نہ کر سکے تو آئی ٹھنگ آئی ایم اسٹل ویٹ کنفیوشیس تمہارا کیا خیال ہے؟ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں جو ماہوں کو جو ہے لوگ اپنے زمانے کا بہت بڑا فلسف بہت اہم فلسفہ دان تو مانتے ہیں کیونکہ ان کی کچھ پولیسیز نے چائنا کو آگے بڑھایا لیکن بہت سے لوگ ان پر تنقید بھی کرتے ہیں ان کی حکومت نے بہت سارے اچار جڑاؤ دیکھے اور ان کی موت سے ان کی فائنلی حکومت ختم ہوئی تھی لیکن ماہوں کو کچھ لوگ پولٹیکل جینئس کہتے ہیں جبکہ کچھ لوگ انہیں جنوسائیڈل مانسٹر یعنی کیونکہ انہوں نے جتنی قتل و غارت کی تھی سب سے بڑی تنقید ان کے اوپر یہی ہے کہ اتنی قتل و غارت کی اور اتنا بڑا کہہ دایا تھا ان کی حکومت میں تو جہاں کچھ لوگوں نے پولٹیکل جینئس کہتے ہیں وہیں کچھ لوگوں نے جنوسائیڈل مانسٹر بھی کہتے ہیں شکریہ زہرہ آپ نے بڑے اچھر طریقے سے ماہوں کی زندگی کے بعض معاملات کے بارے میں بتایا ہم کیونکہ سیاست پہ زیادہ توجہ نہیں دے رہے ہیں ہم ان کی فلسفیانہ سوچ پہ زیادہ بات کرنا چاہ رہے ہیں اور یقینی بات ہے فلسفہ اور سیاست اور فلسفہ اور سائنس اور فلسفہ اور ریاضی ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتے ہیں لیکن ہماری اس گفتگو کے مقصدی یہی ہے کہ ہم ذہنوں میں سوال پیدا کریں سوال کا جواب تلاش کریں سوال کرنے والے کو نہیں تلاش کریں تو آپ کی بات بالکل درست ہے لیکن جہاں تک میں نے پڑھا ہے ایک بات جو معذر تنگ کو بہت ناپسند تھی کنفیشنس کی وہ یہ تھی کہ کنفیشنس اپنے تمام تر انسانی ذاویوں کے ساتھ عورتوں کو مردوں کے برابر کا درجہ نہیں دیتے تھے کنفیشنس کا خیال یہ تھا کہ عورتوں کو مردوں کے فرما برداری ہونی کرنی چاہیے عورتوں کو مردوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے عورتوں کو مردوں کے لیے ہی کام کرنا چاہیے لیکن جو معذر تنگ کا سماج تھا جو معذر تنگ کی دنیا تھی وہ دنیا بشری صدی کی دنیا تھی بشری صدی میں آپ عورتوں کو قید میں گھر کے اندر نہیں رکھ سکتے تھے ان کو باہر آنے کی ضرورت تھی ابھی جیسا کہ میں نے آپ کو ان کے بارے میں بتایا جو چانہ کی مشہور خاتون فلسفر رہی ہیں انہوں نے بھی اپنے زمانے میں جو عورتوں کے بارے میں کتاب لکھی اس میں انہوں نے یہی کہا کہ عورتوں کو پڑھنا بھی اس لیے چاہیے تاکہ وہ اپنے شہوروں کی ہاتھ بٹا سکیں تو یہ یہ جو طرز فکر تھا اس سے چین کے فلسفی معذر تنگ اور کمنس پارٹی کے بہت سے ارکان خوش نہیں تھے اور انہوں نے کنفیشنس کے خلاف ایک پوری مہم چلائی اب آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ایک نیو کنفیشنس 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 کے نام سے فلسفیوں کی ایک نئی تعداد ہو رہی ہے جو چین ہانگ کانگ اور امریکہ میں موجود ہے جو کنفیشنس کو ایک انداز سے دوچیر جو یہ تو بہت انٹریسٹنگ بات بتائی ہے آپ نے یہ ہمیں نہیں تھا پتا کہ کنفیشنس کی اس سوچ مرد اور عورت کی برابری کے اس کے خلاف کھاما ہوں بہت امدہ بات بتائی ہے آپ نے ان لوگوں کا کنفیشنس کو ایک دوسرے انداز سے دیکھنے کا طریقہ ہے اور ذرا میں اس سے پہلے کہ ہم دنگ شاپنگ کے بارے میں بات کریں میں کچھ ایسے چینی فلسفیوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جن کا خیال ہے کہ کنفیشنس اور اس کی تعلیم مغرب اور مشرق کو ملانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے وہ موجودہ دور کے فلسفی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ انسانیت ایک آفاقی خیال ہے اور اس آفاقیت کو تسلیم کرنے کی کرانے کی ذمہ داری فلسفے پر ہے ان میں بہت مشہور جو فلسفی ہیں ان کا نام ہے موزنگ سان یہ جدید کنفیشنس کے ماہرین میں ان کا شمار ہوتا ہے وہ اپنی چالیس سالہ پشورہ زندگی میں کنفیشنس اور بدہ کے بارے میں تعلیم حاصل کرنے میں مصروف رہے وہ ثقافتی روایات کو بہت امید دیتے ہیں ان کا خیال ہے کہ مغربی فلسفے میں بہت سارے مسائل ہیں وہ کان پر شدید تنقید کرتے ہیں ابھی اب جب یورپ کے جدید فلسفیوں کے بارے میں بات کریں گے تو یقینی طور پر ہم کان کے بارے میں بھی بات کریں گے اسی طرح سے زونگ شیو کا تعلق بھی چین کے ان جدید فلسفیوں کے جتے سے ہے جو سمجھتے ہیں کہ کنفیشنس کی بہلی ہونی چاہیے ان کا خیال تھا کہ مغرب سے جھگڑا اور مغرب کا غلبہ اسی بار ترکا جا سکتا ہے جب چین اپنے ثقافتی ورسے کی حفاظت کریں ان کنفیشنس کے روایات کو اپنائے اس طرح سے ایک اور موڈرن فلسفی ہیں جین یولین جینیول کے شمار ان چینی فلسفوں میں ہوتا ہے جو منطقی منطق اور فلسفے کو بہت ہمیں دیتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موزہ تنگ نے جو آزادی کی جنگ لڑی موزہ تنگ نے جو فلسفہ دیا موزہ تنگ نے جس طرح سے قدیم فلسفے کو جدید بنا کر پیش کیا موزہ تنگ نے تضادات کو جس طرح سے انسانوں کے درمیان بنیادی جھگڑا قرار دیا اور انہوں نے تضادات کی بنیاد پر ایک نئی دنیا تعمیر کی یہ ان کی جو کامیابیاں ہیں اپنی جگہ پر ہیں اور مسلم ہیں اور یقینی بات ہے کہ اس کی وجہ سے چانہ نے آج ترقی کر کے دنیا کے دوسرا دنیا کا دوسرا بڑا سنتی ملک اور بہت بڑی طاقت بن گیا ہے لیکن یہ جدید چین کے فلسفی ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ قدیم چانہ اور جدید چینہ کا رشتہ برقرار ہونا چاہیے اب میرے خیال میں ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے اس سفر کے سسے کا اب میں وقفے کی طرف جاتا ہوں اور وقفے کے بعد میں دوبارہ حاضر ہوں گا علم آگئی کے سفر کے ساتھ ہم دوبارہ سے حاضر ہیں علم آگئی کا سفر لے کر ریڈیو ایف ایم منزیرو فائف پر اور میرے ساتھ موجود ہیں زہرہ اور صدرہ تو زہرہ آپ یہ بتائیں کہ ڈینگ سیو پنگ کی جدید چینی فلسفے اور تینی طریقے زندگی میں کیا اہمیت ہے جی ڈینگ سیو پنگ جو ہیں وہ ماو کے زمانے میں ہی تھے لیکن انہوں نے حکومت میں اور طاقت جو انہوں نے ماو کی وفات کے بعد حاصل کی تھی ڈینگ سیو پنگ کو فادر آف مورڈن چائنا بھی کہا جاتا ہے یہ ایک امیر زمیندار کے ویٹے تھے اور بہت ہی ذہین بہت ہی اکلمن انسان تھے ان کا معنی یہ تھا کہ مورڈن ایڈوکیشن ہی ملک کو بچا سکتی ہے اور یہ خود آلد علم حاصل کرنے کے لیے فرانس گئے تھے فرانس میں جب وہ جا رہے تھے تو ان کے والد نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ کیا امید کرتے ہیں کہ وہاں پہ کیا سیکھیں گے تو یہ کہتا ہے کہ میں علم اور حقیقت مغرب سے سیکھ کے آوں گا تاکہ میں چائنا کی ترقی کے لیے وہ استعمال کر سکوں وہ علم جب ماو کے زمانے میں جو قہد آیا تھا اس کے بعد انہیں پارٹی سے نکال دیا گیا تھا تو دینزیو پنگ جو ہے لیڈنگ پوزیشن میں آ گئے تھے اور سیکنڈ انڈ کمانڈ بن گئے تھے ان کا جو ان کی جو سوچ تھی وہ کافی آہ ماو سے مختلف تھی یہ جو ہے کیپٹللسٹ آئیڈیا کو زیادہ سپورٹ کرتے تھے اور آہ اور اچھاتے تھے کہ واپس وہی وہی آئیڈیا واپس آ جائے جبکہ ماو جو ہے وہ کمیونسٹ آئیڈیا آہ کے حامی تھے اور آہ یہ بھی بات تھی کہ جو ماو کے زمانے میں جو آہ کمیونسٹ آئیڈیا کے وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا تھا اس وجہ سے بھی انہیں تھا کہ ہمیں نئی سوچ کے ساتھ کام کرنا پڑے گا تاکہ ملک ہمارا بہتر ہو سکے ترقی حاصل کر سکے لیکن آہ اس زمانے میں جو ماو کے آہ ساتھی تھے جو لوگ انہیں فالو کرتے تھے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ آئیڈیا جو ہے چینج ہو اور تبدیل ہو اس لیے آہ دینجو پنگ کو جلا بطن کر دیا گیا تھا کہ فائنلی جب آہ ماو کی وفات کے بعد دینجو پنگ نائنٹین سیونٹی سیون میں حکومت پر آہ حکومت میں آگئے تھے وہ آہ جو ماو کی جو ماو اور دینجو پنگ کی جو پالیسیز تھیں ان میں کافی فرق تھا ان کی سوچوں میں کافی فرق تھا آہ دونوں ہی اپنے زمانے کے بڑے آہ اہم فلسفہ فلسفہ دان ہے لیکن جو ان کی سوچ اور ان کی جو آہ جس طرح انہوں نے لیڈ کیا ہے وہ بہت فرق تھا دینجو پنگ جو تھے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز یعنی بین الاقوامی تعلقات پہ خاص کر کے یو ایسے سے وہ کافی سوچتے تھے کہ اس یہ ہمیں بڑھانے چاہیے ہیں انہوں نے چائنا کی ترقی اور آہ معاشی آہ جو قوت ہے ان کو اس کو بڑھانے میں بہت اہم اہم کردار ادا کیا آہ انہوں نے باہر سے مشینری منگوائی اور بہت ساری منفیکچرنگ چائنا میں شروع کی آہ خاص کر کے جاپان جو کہ اس وقت چائنا کا دشمن ملک تھا لیکن وہاں سے بھی انہوں نے مشینری منگوائی اور انڈسٹلائزیشن پہ ان کا کافی فوکس تھا کہ انڈسٹلائزیشن کے ذریعے ہم چائنا کی ترقی آہ کریں یہ جو ہے آہ رسک لینے کے عادی تھے لیکن بہت ہی کیلکلیٹڈ رسک لیتے تھے ایک دفعہ کسی رپورٹر نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنے گھنٹے کام کرتے تو یہ کہتا ہے میں اسے دو گھنٹے کام کرتا ہوں جس پہ آہ کافی لوگ پریشان بھی تھے حیران بھی تھے اور آہ ان کو لگا کہ مزاق کر رہے ہیں لیکن پتہ چاہلا کہ یہ دو گھنٹے کام کرتے ہیں اور باقی جو بائیس گھنٹے ہوتے وہ اس فیصلے کے بارے میں سوچتے ہیں اور پھر وہ دو گھنٹہ فیصلہ کرتے ہیں اور آہ کام کرتے ہیں مطلب جو بائیس گھنٹے ہوتے ہیں وہ اسے سوچ میں گزارتے ہیں اتنا وہ سوچتے تھے سوچو فکر زیادہ تھے جی انہوں نے جو ماہو کی جو پولیسی تھی کہ لینڈ کو لینڈ کو نیشنلائز کر دیا گیا تھا اور لوگوں سے ان کا جو جنریٹ کیا جاتا تھا ریونیو وہ سٹیٹ کو ملتا تھا اس چیز کو ختم کر دیا اور انہوں نے لوگوں کو یہ بولا کہ یہ جو زمین ہے وہ بھی آپ کی اس پہ جو چیز اب اگا رہے ہیں یا جو چیز پیدا ہو رہی ہے یہ بھی آپ کی اور یہ آپ مارکٹ میں ڈیریکٹ بیچیں تاکہ اس سے ڈیریکٹ منافع آپ کو ہو اس سے جو ہے چینہ کی واقعی ترقی ہوئی جو ماہو کی پولیسی تھی اس کے برعکس جس کی وجہ سے کافی قربت کا شکار رہی تھی چینہ کی عوام تو اس پولیسی سے چینہ کو کافی فائدہ ہوا دین جو پولیسیز تھیں اس میں تین بنیادی چیزیں تھیں کہ ایک جو پہلی حکومت میں جگلتی ہیں کہ اس کو اس کو ہمیں صحیح کرنا ہے ریکٹیفائی کرنا ہے دوسرا ان کا یہ سوچ تھی کہ میعار زندگی کو ہمیں لوگوں کی میعار زندگی کو بہتر بنانا ہے اور وہ یہ سوچتے تھے کہ بہتر بنانے کے لیے ایکنومک ڈیولپمنٹ یعنی معاشی ترقی کرنی پڑے گی اور معاشی ترقی کے لیے انہوں نے آہم اگری کلچر زراد پہ کام کیا سائنٹیفک ٹیکنالوجک ڈیولپمنٹ میں کام کیا اور قومی دفاع پیغام کیا کیونکہ وہ خود آہم باہر سے تعلیم حاصل کر کے آئے تھے تو انہوں نے چائنیز سٹوڈنٹس کے لیے ایڈوکیشنل ریفارمز بھی کافی بنائے سکولرشپس آہ کے مواقع پیدا کیے جو کیونکہ وہ دورے کرتے تھے باہر ملکوں میں تو وہاں پہ بھی وہ انہی اس پالیسی بات کہتے تھے کہ چائنہ کے سٹوڈنٹس آئیں گے اور آپ کے ملک میں تعلیم حاصل کریں گے تو ان کے لیے سکولرشپس کے مواقع فرام کیے گئے اس کے علاوہ ایک جو پالیسی ہے جو کہ ہم اکثر سنتے بھی ہیں ون چائل پالیسی یہ بھی جو ہے دینزیو پنگ کی ہی سٹارٹ کی گئی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ کا آپ کی پہلی اولاد اگر بیٹی ہے تو ہی آپ کو دوسرا بچہ کرنے کی جاتھ ہوگی ورنہ پھر آپ صرف ایک ہی اولاد کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی دوسری یہ اتنا جینڈر ڈسکرمنیشن کیوں تھا نہیں جینڈر ڈسکرمنیشن کی بات نہیں ہے وہ تو جو ہماری سوچ ہوتی ہے کہ نسل آگے بڑھتی ہے اور بیٹے جو ہوتے ہیں وہ کام ایک نامک فینینشلی زیادہ ہے لیکن پھر بھی چلے اپریشیٹ کرنی یہ بات ہے کہ اس زمانے میں اور ان کا یہ سوچنا ون چائل پالیسی کو ہاں اس پہ بھی کافی لیکن بعد میں تنقید ہوئی تھی لیکن بہرحال یہ پالیسی ان کی سٹارٹ کی گئی تھی تو یہ جو پالیسی تھی اس میں یہ تھا کہ پھر اگر آپ کے ایک سے زیادہ بچے ہوتے ہیں تو پھر جو حکومتی آپ کو ایڈوانٹیجز ملتے تھے آپ کی سیریری ہوتی ہے اور دوسرے بینیفٹس ہوتے ہیں وہ پھر حکومت آپ کو نہیں دیتی تھی تو یہ بھی ایک ان کی پالیسیز میں سے تھی اس کے علاوہ یہ ساری تو ان کے بہت سارے جو تھے پوزیٹیو قام تھے لیکن ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہے جو کہ تیامن سکوئر کے نام سے مانا جاتا ہے یہ ان کے اوپر سب سے بڑا تنقیدی نشان تھا جو کہ ان کی حکومت اور ان کی آرڈرز پہ ہک کیا گیا تھا ایک سٹورنٹ ارگنائزیشن تھی جو کہ کمیونزم کے خلاف کھڑی ہوئی تھی اور انہیں ڈیموکرسی چاہیے تھی مطلب جمہوریت کے وہ حامی تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ کمیونزم جو ہے ویسے بھی دینجی اوپنگ تو کمیونز سوچ نہیں رکھتے تھے لیکن پھر بھی کچھ پالیسیز ان کی اس حساب کی تھی تو وہ جو سٹوڈنٹ سے طلبہ تھے وہ اس پالیسی سے خلاف کھڑے ہوئے لیکن انہیں قتل کر دیا گیا تھا ان طلبہ کو اور یہ بہت بڑا سانہا واقعہ ہے جو کہ چائنہ میں پیش آیا تھا جس وجہ سے دینجی اوپنگ پر کافی تنقید کی جاتی ہے لیکن کیونکہ جو ترقی ہوئی تھی معاشی ترقی ہوئی اور جو خاص کر کے سائنٹیفک اور انڈسٹریلائزیشن ڈیولپمنٹ جو ہوئی تھی اس وجہ سے دینجی اوپنگ کو فادر آف مورڈن چائنہ کہا جاتا ہے اور یہ واقعی سچ ہے کیونکہ اب چائنہ دنیا کا سب سے دوسرا عظیم ملک بن چکا ہے انہوں نے ریٹائرمنٹ جو ہے نائنٹی نائنٹی ون میں آم کا اعلان کیا تھا بہت سے لوگ ان کے اس ریٹائرمنٹ کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے کہ آپ ریٹائر ہو رہے ہیں اتنا لوگوں کی اتنی محبت ہے اور لوگ ان کو اتنا مانتے تھے کیونکہ واقعی چائنہ کے لیے انہوں نے بہت کام کیا تھا لیکن پھر بھی یہ جو ہے گریس کے ساتھ انہوں نے نائنٹی نائنٹی ون میں ریٹائر ہو گئے تھے شکریہ زہرہ آپ نے بڑے اچھے سے موزتنگ اور ڈینگ سیوپنگ اور کنفیشنس کے درمیان ہونے والی مسائل کی نشاندہی کی میں چین کے حوالے سے ایک بات بولنا چاہوں گا کہ موزتنگ کے مرنے کے فوراً بعد آپ نے ایک قصہ سنا ہوگا کہ چار کا ٹولا کے نام سے ایک چار لوگ آئے تھے جس میں موزتنگ کی بیوی تھیں اور تین دوسرے لوگ تھے انہیں اس زمانے کے چیرمن نے گریستار کیا تھا بعد میں جو موزتنگ کی بیوی تھی انہیں عمر قید دی گئی پھر انہیں انیس سال قید دی گئی مگر انہوں نے جیل میں ہوتکشی کر لی تھی جو تین ان کے دوسرے ساتھی تھے انہیں آہ ماف کر دیا گیا تھا وہ سماج میں ہی خاموشی سے کام کرتے رہے تھے تو چینی سماج کے اندر اس قسم کی اتار چڑھاؤ مستقل ہوتے رہے ہیں لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آہ دینگز یاو پینک کے بعد کا چین ہوتا ہی نہیں اگر موزتنگ نہیں ہوتے اور موزتنگ کے دمانے میں قہر قتل و غیر دگری جو بھی ہوئی وہ اپنی جگہ پر بلکل حقیقت ہے اور اس کے جو پیشے جو چینیں کارفرما تھیں اس کے پیشے جانا پڑے گا اسی طرح سے جیسا کہ آپ نے کہا کہ جدید چین دینگز یاو پینکے بغیر نہیں ہو سکتا تھا اور میں ابھی حالی میں ایک کتاب پڑھلا تھا جو پاکستان میں چین کے سابق چین میں پاکستان کے سابق سفیر نے لکھا ہے اور انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ جس وقت تین من اسکوائر کا مسئلہ ہوا تھا تو مغرب کے لوگوں کا خیال تھا کہ چانا ختم ہو گیا بلکہ اسی طرح سے جیسے جب چین میں پہلا کوویٹ کا کیس ہوا تو مغرب کے بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ چانا ختم ہو گیا بات یہ ہے کہ چین میں جو ہونے والے واقعات ہوتے ہیں انہیں باہر سے ان کا تذیعہ نہیں کیا جا سکتا ہے چینی قوم میں بڑا دم ہے ان کی ہاں تینگز یاو پینک جیسا رہنما خود ریٹائرمنٹ قبول کر کے الگ ہو جاتا ہے اور چین کی ترقی کی دوسری وجوات ہیں لیکن اس وقت آپ اگر دیکھیں کہ چین میں جو جدید قسم کے فلوسفر ہیں مثال کے طور پر تو ویمنگ ہیں موزنگ سین ہیں اور کچھ اور نئے فلوسفر ہیں جو کہ چین کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ چین اپنے تمام تر تضادات کے باوجود آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس میں جہاں جمہوری طرز حکومت کے لوگ خواہش مند ہیں اس کی بھی باتچیت چل رہی ہے جہاں شخص ازادی پہ باتچیت کرنے کے ضرورت ہے اس پہ بھی باتچیت چل رہی ہے اور چین کو مختلف ڈائریکشن میں مختلف قوتیں چلانے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن چین کے عوام اور چین کی جو حکمران ہیں وہ شاید اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ چین کو ایک جدید ملک بنائیں تو صدرہ آپ کا یہ سوال بہت اہم ہے کہ چین میں ایک بچے کی جو پالیسی بنائے گئی ہے وہ کیوں ہے آپ کیا چاہیں گی کہ پاکستان میں بھی اسی قسم کی کوئی پالیسی بنائے جائے جی بالکل ڈاکٹر شہرشاہ میں یہ پالیسی چاہوں گی پاکستان کے لیے خاص کر یہ ان گاؤں دے ہاتھوں میں جہاں ان ایوریج ایک عورت کی گیارہ گیارہ بچے ہوتے ہیں تو مجھے نہیں بتا پاکستان کو اس پالیسی رکھنی چاہیی ہے نہیں لیکن یہ پتہ ہے کہ اس پالیسی سے ہماری عورتوں کو بہت فائدہ ہونے والا ہے میں نے ڈون میں پڑھا تھا کہ یہ چائنہ کی پالیسی چھتی سال تک رہی جس سے ان کی پاپولیشن گروہ بہت اچھے سے کنٹرول ہوئی ہے ہمارے یہ پالیسی تو شاید نہ آسکے لیکن بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے فیملی پلیننگ کے بارے میں سیریسلی سوچیں اور اس پہ بات کریں اور فیملی پلیننگ کے ذریعے ہر عورت کے لیے ایکسیسیبلیٹی بنائیں لائک جو انمیٹ نیٹس آف فیملی پلیننگ ہے پانچ عورتوں میں سے چار عورتیں ملک میں ایسی ہیں جن کو فیملی پلیننگ کا پتہ ہی نہیں ہے تو ہم اس پہ بات کریں آگا ہی فیلائیں اور جس طرح سے پاکستان کی آبادی جس رفتار سے بڑھ رہی ہے تو مجھ لگتا ہے کہ ہر شب لگس کو اس میں پارٹسپیٹ کرنا چاہیے اور آبادی کے لحاظ سے ویسے پاکستان کا نمبر پانچویں نمبر پر ہے پر ملک میں آبادی کی شہرہ دوسرے کھتوں سے تقریباً ٹو ٹو پائنٹ ٹو فیصد زیادہ ہے تو مجھے یہی بات کرنی تھی اور ڈکٹر شیشہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا سفر ختم ہوا ہے ہم اپنے سننے والوں سے اجازت چاہیں گے اگلے ہفتے ہم پھر حاضر ہوں گے علم و آلہی کے سفر کے ساتھ